صوبہ پنجاب میں کرونا سے بچاؤ کی چینی ویکسین کے تجربات شوکت خانم ہسپتال اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جاری ہیں پہلے مریلے میں ویکسین لینے والے رضاکار کا اندراج کر کے اسے ایک مخصوص نمبر اولوٹ کیا جاتا ہے تحریری اجازت لینے کے بعد رضاکار کو ویکسین کے اثرات کے بارے میں اگاہ کیا جاتا ہے فنکشن نہیں کر سکتے نارملی تو بھی نہ ہے کوئی ایسی دوائی تو نہیں کھا رہے دوسرے مریلے میں ایک وزن، قد، نبس کی رفتار اور بلیڈ پریشر نوٹ کیا جاتا ہے تیسرے مریلے میں خون کے نمونے لیے جاتے ہیں اور ویکسین لگا دی جاتی ہے ریسرچ ہو رہی ہے اور پرائل بیسز پہ ہے تو ہم ہماری کنٹریبوشن شاید اس میں کوئی بہتری لائے اور دوسروں کو فائدہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ہمیں فائدہ ہے کہ ہم گاٹ ویکسینیٹڈ مجھے کینسر ہو گیا تھا آٹھ سال پہلے اور میری امیونٹی زائرہ لو ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں ہیلڈی رہوں اور مجھے کرونا نائی ہو اور اس ایج میں کیونکہ اب اب سکسٹی ہو جائے تو آپ کو بیسی امیونٹی آپ کی کام ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لائف کے لیے، آگے ہیلڈی رہنے کے لیے تو میں چاہتی تھی کہ میں کانٹریبوٹ کروں اس جس کے لیے پاکستان میں ویکسین کی ازمائش کم سے کم اٹھارہ ہزار افراد پر کی جائے گی وزیر ادم کے معاونے خصوصی برائی صحت، ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق ویکسین کے لیے کم از کم اگلے سال کی پہلی سے ماہی تک انتظار کرنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ویکسین سے متعلق ابھی سے موجود منفی اثرات اس کے استعمال کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ایک طرف تو ہم نے ویکسین کو فراہم کرنا ضروری کرنا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ لوگ لگوائیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ منفی پروپیگینڈا بھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور لوگ عجیب و غریب قسم کی من گھڑت گفتگو بھی کرتے ہیں پچھلے ہفتے ہی علماء کرام سے ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیلی نشست ہوئی صدر صاحب اس کی صدر پاکستان تجربات کے دوران اب تک ہلکہ بخار یا ٹیکہ لگنے کی جگہ پر درد کی شکایات سامنے آئی ہیں جو ماہرین کے مطابق غیر معمولی نہیں ماہرین نے صحت کے مطابق عزمائش کے تیسرے محلے میں اس بات کو بھی پرکھا جا رہا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد لوگ کتنا عرصہ اس موزی مر سے محفوظ رکھ سکیں گے اب تک کی ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کو عزمائشی طور پر ویکسین لگائی گئی ہے وہ کم سے کم ایک سے تین ماہ اور زیادہ سے زیادہ ایک سال تک کرونا ویرس سے محفوظ رہ سکیں گے وقت کے ساتھ پاکستان میں عزمائشی ویکسین لگوانے کا روح جان بڑھ رہا ہے جس کی ایک وجہ ماہرین کے مطابق تجربات کے دوران عالی میار قائم رکھنے کی کوشش ہے بیجنگ انسٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کا یہ پروڈکٹ ہے چونکہ چائنا کی ایک اچھی ریپیوٹیڈ لیبارٹری ہے انہوں نے ایک پوری ٹیم لیبارٹری سائنٹس کی ریسرچرز کی ایڈمنیسٹریٹرز کی سارے دنیا میں ایک اکٹھی کی ہے جو کہ دنیا کے غالباً سات سے آٹھ ممالک کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل ٹرائل کرے گی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کے برکت پاکستان ویکسین کی تیاری سے پہلے ہی مختلف کمپنیوں کے ٹیکوں کی لاکھوں خوراکیں بک کرانے کی مالی سکت نہیں رکھتا مگر عوام خالی ہاتھ نہ رہ جائے اس لئے مختلف ذرائقہ سہارا لیا جا رہا ہے ہم نے ایک سو پچاس ملین ڈالر تو اپروف کروا لیا ہے کیابنٹ سے اس کے علاوہ بھی کچھ ہم دیگر سورسز سے بھی کر رہے ہیں دوسرا پھر یہ وہ کوویکس فسیلٹی جو ہے جو جو لو میڈل انکم کنٹریز کے لیے جس میں اکٹھے ان کی وہ بلک بائنگ ہوگی اور وہ اس طرح سے ملکوں کو فرام کریں گی ان کے ساتھ بھی ہماری گفت کوئی ہم نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں دو چار ویکسینز کو جو ہمیں سود مند ثابت ہو سکتی جاننا یہ ہے کہ ویکسینیشن کے بعد آپ کی طبیعت کیسی رہی ہے میکمہ صحت ویکسین لگوانے والے رضاکاروں کے ساتھ ایک سال تک رابطے میں رہے گا اور ہر ہفتے بزریا ٹیلی فون رضاکار کی صحت بارے معلومات اکٹھی کی جائیں گی ایک سال بعد خون کے نمونے دوبارہ لیے جائیں گے جنہیں مزید ٹیسٹوں کے لیے کینیڈا بھیجا جائے گا سیاؤر رحمان وائس آف امریکہ لاہور